یہ لمبی چلے گی کرمچاری اتاولے ہیں کہ ہم سیدھا سیلری کی بات کریں مگر ہم بہت ساری چیزیں جان رہے ہیں ابھی بھی کسی نے میسیج کر کے بتایا کہ بیہار کے ایک جگہ پر ایک بینکر نے جب ٹارگٹ پورا نہیں کیا بیما بیشنے کا تو اسے چوڑیاں دی گئیں پہننے کے لیے ہم کنفرم کر رہے ہیں صرف تصویر سے تو بتا نہیں سکتے اس لئے نام پہچان نہیں بتا رہے ہیں ہم آگے بتائیں گے لوگوں کو کہ کلرک کیسے بیس ہزار کی سیلری میں گزارہ کر رہا ہے گیندری کرمچاریوں کی تلنا میں ان کی سیلری کم ہو گئی ہے ہم ضرور ان کی سیلری کی بات کریں گے مگر مہلہ بینکروں کی حالت پر پہلے بات کرے ہوگی اچھی بات ہے کہ تیس فروری کو جب ہم نے مہلہ بینکروں کی حالت دکھائی تو کئی پورش بینکروں نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے یعنی گرامیڈ بینکوں میں تو اور بھی بری ہے سمسیہ یہ ہے کہ نوکری چلے جانے یا تبادلہ کر دیے جانے کہ ڈر سے مہلہ بینکر یا کوئی بھی بینکر اپنی بات خود نہیں کہہ پا رہا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ یونین کے نیتا بولیں لیکن ابھی میں اتنی جلدی اپنی سیریز کو یونین نیتاؤں کے نیتا گری کے حوالے نہیں کرنا چاہتا پورا کچھ ایکسپیرینس ہو گیا ہے کچھ پورا ویکنڈ پورا ویکنڈ میں نے سینکڑو میسیج پڑھنے میں بٹا دیا تو اس کا سار آپ کو بتاؤں گا یہ فیڈبیک ہے جو مجھ تک پہنچا ہے وہ میں آپ تک اور آپ کے ذریعے سرکار تک پہنچا رہا ہوں دیرودی دل بھی یہ سب سوال اٹھائیں گے تو ان کے مدے کچھ نئے لگیں گے ورنہ ٹویٹر پر لطیفہ چھوڑنے سے راج نیتی نہیں بدلتی ہے اب آپ اس تصویر کو دیکھئے ہمارے ایک سیوگی نے بھیجا یہ ایک بینک کا شوچالہ ہے کام کرنے والی مہیلہ کرمچاریوں کے لیے بھی یہی ہے پوروشوں کے لیے بھی یہی ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں پانی کا کوئی کنکشن نہیں ہے یا جو بارٹی دیکھ رہے ہیں اسے بینک کے ادھیکاری کرمچاری مہیلہ پوروش سب لے کر اٹھا کر جاتے ہیں سوچیے پیو ہونے کے بعد مطلب یہ سپان سے جن بینکوں کے باہر سوستہ اویان کے ہزاروں پوشٹر لگے رہے تین تین سال تک ان کے بیتر ہی شوچالہ نہیں ہے آخر ہم انتر بیروت کو کیسے پچا پچا لیتے ہیں کوئی پیو جیسا مشکل انتہان پاس کر جائے اور ایسا شوچالہ ملے تو اس مہیلہ بینکر یا پوروش کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے جب ہم نے پہلی بار مہیلہ بینکروں کے بارے میں بتایا تو مشکل سے دو چار مہیلائیں راضی ہوئیں اپنا حال بتانے کے لیے مگر اب سب بتا رہے ہیں فون کر رہے ہیں حالت بہت بری ہے ظاہر ہم پہچاند تو بتائیں گے نہیں لیکن سوچئے یہ کیسا لوگتنٹر ہے جہاں بولنے کے لیے نام چھپانا پڑتا ہے کیا اس دن کے لیے ہمارے پرووجو نے سو سو سال کی لڑائی لڑی تھی کہ چیئرمن کے ڈر سے ہم گلام کی طرح زندگی جییں گے مہیلہ بینکر داسی کی زندگی گزاریں گی اس نوکری کا کیا مطلب رہ جاتا ہے بینہ آواز کے کوئی زندہ کیسے رہ جاتا ہے یہ سوچالے دیکھئے اب جس شاکھا کا ہے وہ کئی ہزار خاتہ دھارک ہیں وہاں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے کیا پوروش کیا مہیلہ ایسا سوچالے دیکھ کر چکر آ جائے ایک نے بتایا کہ پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ یہاں پانی کی بھی سکدہ نہیں ہے سبرانت لوگ سبرانت لوگ جو ہو گئے ہیں وہ سوچالے نہیں بولتے واشروم بولتے ہیں جلدی سے شب بدل لیے گئے تاکہ اکپٹا نہ لگے پھر بھی سوچالے تو نہیں بنانا یہاں ایک بار مہیلہ کرنچاری نگرانے کے لیے آئیں تو واشروم کی تلاش میں بینک سے باہر کے دفتروں کے چکر لگانے پڑے آپ اس یادنہ سے سمجھئے آپ کے بینکروں پر کیا گزرتی ہے اب جب آپ کسی سرکاری بینک میں جائیں تو چار سوال ضرور پوچھیں پہلا کہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں گھر سے کب آئے تھے کب جائیں گے دوسرا سیلری کتنی ملتی ہے تیسرا سوچالے وغیر ہے یا نہیں اور چوتھا زبردستی بینا زبردستی سے بینا سہمیتی کے گرہانگ پر بینا بیما تھوکنے کے لیے آپ کو کون بولتا ہے میں نے ایک بینک میں کلرگ کے روپے جب جوائن کیا تمہیں چھ مہینے کی گروتی تھی مجھے پسند کا راج مل گیا نوکری کی ضرورت تھی اس لئے جوائن کر لیا پھر میں ماترتو افکاش پر چلی گئی جب لوٹی تو کہا کہ مجھے اور ماترتو افکاش دیا جائے مگر اس وقت ایسا کوئی سرکولر ہی نہیں تھا لہٰذا مجھے بینا سیلری کے چھٹی لینے کیلئے کہا گیا میں اپنا پانچ مہینے کا بچہ رشتدار کے گھر چھوڑ کر آتی تھی گھر سے ساٹھ کلومیٹر دور میری برانچ تھی انت میں ہار گئی اپنے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دیا اور ہاؤسٹل میں رہنے لگی پانچ سال تک اسی طرح کام کیا اس کے بعد جو تبادلہ ہوا وہ بھی گھر سے پچاس کلومیٹر دور تھا سات سال کی نوکرے کے بعد مجھے پتی کے ساتھ رہنے کے لئے پسند کی جگہ ملنے چاہیے تھی ملی بھی مگر ابھی تک وہاں جانے کے لئے ڈسچارج نہیں کیا گیا ہے میرے پتی اور ماں نے بچے کو پالا ہے اب ماں بیمار ہے مجھے ان کا خیال رکھنا ہے پیسہ بھی کمانا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے ویسے بھی پیسہ کتنا کم ملتا ہے سر میری دوست لکھنے سے ڈر رہی ہے اس لئے اس کے بعد لے لکھ رہا ہوں اس کی پوسٹنگ گھر سے 900 کلومیٹر دور ہے تین چار مہینے میں ایک بار گھر جا پاتی ہے ایسی جگہ پوسٹنگ ہے جہاں ٹرین بھی نہیں جاتی تین گھنٹے بس میں سفر کر وہ ریلوے اسٹیشن پہنچتی ہے اس کے بعد آدھی رات کو ٹرین پکڑ کر گھر آتی ہے چھوٹا اسٹیشن ہے اتنی رات کو وہاں مشکل سے ایک دو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں ایک بار آدھی رات کے بعد کچھ لڑکوں نے ہوتنگ کرنا شروع کر دیا وہ بھاگ کر ویٹنگ روم میں چلی گئی وہاں بھی اکیلی لڑکی تھی سر یہ صحیح ہے کہ گھر کے قریب سوی لڑکیوں کو نوکری نہیں مل سکتی لیکن ویٹ منترالے ایسا سرکورن ہی کیوں جاری کرتا ہے کہ لڑکیوں کو پتی یا پتا کے گھر کے پاس پوسٹنگ دی جائے گی مہلاؤں بیٹیوں کی سرکشہ کا چنتہ کا دکھاوا کیوں کیا جاتا ہے آپ چاہیں ہم بینکرز کے انی مدے بھول جائیں مگر روی شر مہلا بینکرمیوں کی جو حالت ہے اسے لے کر پھر سے خبر کیجئے گا اگر ویٹ سچیو کی اس آدیش میں مندر مسجید کا جکر ہوتا تو سارے چینل ٹوٹ پڑتے میری دوست چھٹی والے دن بھی کام کر لے گی پس اسے ماتا پتا کے پاس رہنے کو مل جائے اس خرابے میں بھی اتنے اچھے دوست ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے دوستی کئی مہلاوں نے اس طرح کے تناؤں اور بینہ چھٹی کے کام کے ہونے والے بیماریوں کے بارے میں بستار سے لکھا ہے میں ان بیماریوں کے بارے میں بھی جانکاری جمع کر رہا ہوں کبھی لے کر حاضر ہوں گا میں ہر کسی کے پتر کو شامل کرنے والا ہوں سنسکی مہلا سانسودوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک ٹیم بنا کر سرکاری بینکوں میں مہلا بینکروں کی حالت کا جائزہ لینے جائیے ایمانداری سے ورنہ ایک نے یہ بھی پول کھول دیا ہے کہ ایک اچھے دریئے ٹیم کسی انیوشے کو لے کر برانچ کا دورہ کر رہی تھی اور اس ٹیم کے سدسیوں کو گفٹ میں کیا کیا دیا گیا ہے آن ریکارڈ پابندی ہے دنیا آف ریکارڈ تو بولی سکتی ہے پٹنا میں انڈین بینک کے آٹھ برانچ ہے دو برانچ ایسے ہیں جہاں پرشوں کے لیے بھی سوچالے نہیں ہیں بہت سے بینکر نے لکھایا کہ کومن سوچالے ہی ہوتا ہے جسے مہلا آئیں اور پرش استعمال کرتے ہیں بیلی روڈ پٹنا کا مین روڈ ہے اس کے پنت بہون میں ایک برانچ ہے جہاں کوئی ٹویلٹ نہیں ہے بتائیے یہ پٹنا کا حال ہے ایک جگہ ہمارے سیدوگی حبیب اپنا کیمرہ لے کے گئے تو منع کر دیا شوٹ کرنے سے بات کرنے سے بھی لیکن دوسری جگہ کا حال وہ شوٹ کر کے لیا ہے یہ آپ دیکھئے بینک کے بیتر کا حال ہے حبیب نے بتایا کہ یہاں ایک ہی کومن ٹویلٹ ہے اسی میں پرش جاتے ہیں اسی میں استریان جاتے ہیں بیہار ٹیکس بک پابلیشنگ کارپریشن بیلڈنگ میں بھی ایک برانچ ہے یہاں ٹویلٹ کا حال چھوڑیے پینے کا پانی تک نہیں ہے بینک کرمچائی پانی خرید کرلا پیتے ہیں یا گھر سے لاتے ہیں مکیش جین جب انڈین بینک کے سی ایو تھے تب ایک بار اس پران گھا تک برانچ میں آئے وہ یہاں کی ویسٹنگ گائری میں لگ گیا کہ بینک کو کسی اور جگہ شیفٹ کیا جائے آج تک اس کا پالن نہیں ہوا مکیش جین آئی ڈی وی آئی کے سی ایو بن گئے ہم ان کے برانچوں کی بھی ان کے بینک کے برانچوں کی بھی حال کا حال آنے والی سیریز میں بتائیں گے چنتہ نہ کریں جین صاحب یہ صرف انڈین بینک کی بات نہیں ہے لگ بگ سبھی بینکوں کی یہ اسٹیتی ہے آپ اگر گھومیں گے الگ الگ بینکوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک ساکھا میں تو ایک بھی ٹویلٹ نہیں ہے محلاؤں کے لیے الگ سے ٹویلٹ کی بات چھوڑ دیجئے ہمارا انڈین بینک میں آپ گھومیں گے تو سیکھرو برانچ ایسے ملیں گے جہاں ایک ٹویلٹ ہے لیکن وہاں پر لیڈی ایمپلوئی کام کرتی ہیں تو جو ہماری ساماجی بیوستہ ہے اس کے حساب سے تو یہ سمسیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ دراصل جب آپ بینک پرکشا کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں تو اس نوکری کے حالات کے جانکاری نہیں ہوتی جو نوکری میں ہوتے ہیں ان کے بھیتر کی لوگتانتریکتہ سماپتھ ہو چکی ہوتی یہ دھیان سے سنیے وہ آسانی سے سامپردائکتہ تو سامپردائک تو ہو جاتے ہیں مگر لوگتانتریک ہو کر اپنا حال ساماج کو نہیں بتاتے بہت سی مہلہ بینکروں کو نوکری میں جانے کے بعد یہ صدمہ لگا کہ کیا اسی کے لیے ہم نے تیاری میں اتنے سال لگا دیئے میں نے حال ہی میں بینک جوئن کیا ہے دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ دور دور تک بھی ویسا نہیں ہے جیسا سوچ کر ہم اتنی محنت کرتے ہیں پہلی پوسٹنگ گھر سے تین سو کلومیٹر دور ہوئی رہنے لائک جگہ تک نہیں تھی دوسری پوسٹنگ میں پچاس کلومیٹر ڈیلی اپنا اون کرتی رہی صبح آٹھ بجے نکلتی تھی اور آٹھ دس بجے کے بعد لوٹتی تھی ٹرین لیٹ ہوئی تو آدھی رات کے بعد لوٹنا پڑتا تھا پھر صبح اٹھ کر اگلی ٹرین کے لیے بھاگنا ہوتا تھا تبادلے کی گزارش کی تو اس جگہ سے اسی کلومیٹر دور تبادلہ کر دیا گیا دھمکی بھی گئی کہ زیادہ بولنگی تو ایسی جگہ تبادلہ کر دیا جائے گا جہاں ٹوالٹ تک نہیں ہوگا یہ دھمکی کا عالم سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ایک منیجر نے لکھایا کہ ان کی پتنی بھی بینکر ہیں اور میں جو دکھا رہا ہوں وہ صحیح سے بھی زیادہ صحیح ہے مہنگلہ بینکر تبادلے کے ڈر سے نہیں بول سکتی آپ تو بول سکتے ہیں جب تک آپ دوسروں کے لیے نہیں بولیں گے آپ کے لیے کوئی نہیں بولے گا کیا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے کہ بینک سبھی کی گزارش کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا یہ بات صحیح ہے مگر ایسا کیوں ہے کہ کسی پر اتنا تناؤ تھوک دیا جائے اس سے بینک کو کیا مل رہا ہے ہم سیلڈی کی بھی بات کریں گے مگر جو بات اس سے بھی ضروری ہے اس کی بات پہلے کریں گے مگر جو بات پہلے کریں گے مگر جو بات پہلے کریں گے مگر جو بات پہلے کریں گے